ہی گائز ویلکم ٹو میر چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما سیریر بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے کریٹیسزم کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتے ہیں جہاں پر اب بہتی زیادہ اینی پریشان ہے اس بات کو لے کر کہ اگر اس بارے میں گھر میں پتہ چل گیا کہ ایمل ماں بننے والی نہیں تو ایمل نے پہلے ہی رو روک اپنا بہتی برا حال کر دیا نہ جانے پھر ایمل کا کیا حال ہوگا لیکن ملازمہ بھی ایک بہت ہی گٹیا قسم کی عورت ہوتی ہے جب جا کر اب سردردانہ کو ساری باتیں بتا دیتی ہے تب ہی کہتے کہ آپ ہر وقت روتی رہتی ہے صرف اس لیے کہ آپ کی بیٹی کو حق نہیں ملتی لیکن میں آپ کی بیٹی کو اس گھر میں حق دلوا سکتی ہوں یہ بات سن کر اب دردانہ بہت ہی پریشان ہے یہ بات سن کر کہ آخر تم کون ہوتی ہو میر بیٹی کو حق دلوانے والی تب ہی ملازمہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ بات سن کر آپ بہت ہی شوق دھوئی ہوگی لیکن آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھی خبر ہے آپ جب سنیں گی تو آپ کے تو سارے مسئلہ ہی حل ہو جائیں گے باجی تب ہی دردانہ کہتی کہ آخر کیا بات ہے تب ہی کہتی کہ پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا اگر یہ بات میں آپ کو بتا دوں گی تو آپ مجھے بہت بڑے انام سے نوازیں گے کیونکہ ایک خبر تو پکی ہے کیونکہ آپ لوگ ولیمے پر چلے گئے تھے لیکن گرمی میں موجود تھی اور مجھے پتہ ہے کہ بعد میں گرمی کیا ہوا تھا تب ہی اب کہتی ہے دردانہ کہ آخر بتاؤ بھی بات بتاؤ گی یا پھر ایسے ہی پہلیاں بجواتی رہو گی تب ہی کہتی ہے کہ باجی آپ کو پتہ ہے کہ ایمل باجی تو ماں بننے والی ہی نہیں آپ سب کو مل کر ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے یہ بات سن کر تب ہی اب دردانہ تو بہت زیادہ حیران ہوتے تب ہی کہتے کہ تمہیں ہوش بھی ہے تم کیا بات کر رہی ملازمہ کہتے کہ جی ہاں باجی میں بہت ہی سو سمجھ کر بول رہی ہوں کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا تب ہی دردانہ کہتی کیا سنا تھا تم نے اپنے کانوں سے تب ہی ملازمہ کہتے کہ جب اینی وی بان صاحب سے باتیں کر رہی تھی کہ اگر گرمیں کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چل جائے کہ ایمل ماں بننے والی نہیں تو نجانے اس گرمیں کتنا برا ہنگامہ ہو جائے گا یہ بات سن کر تب ہی وہ دونوں بہت ہی پریشان تو اینی وی بی ایمل کے کمرے میں چلی گئی تھی یہ بات سن کر تب ہی دردانہ کہتی کہ سوچ لینا اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی یہ بات سن کر تب ہی میرے بچوں کی قسم دیلے میں سچ بول رہی ہوں یہ بات سن کر تب ہی دردانہ اب بہت ہی خوش ہو جاتی ہے تب ہی کہتی کہ چلو جاؤ تم اور کسی کو مت بتانا میرے علاوہ تب ہی دردانہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو دردانہ اب آئیمہ کے روم میں چلی جاتی ہے جیسے ہی جاتی ہے تو تب ہی آئیمہ دیکھ کر اپنی ماں کو کہتے ہیں کیا بات ہے آپ تو بہت ہی خوش دکھائی دے رہی ہیں تب ہی کہتی کہ بیٹا تمہارے لیے خبر ہی کچھ ایسی لے کر آئی ہو خوش نہیں ہوں گی تو کیا کروں گی تب ہی کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی ہی خبر ہے تو مجھے بھی بتا دے کہ آخر کیا بات ہے تب ہی دردانہ کہتی کہ تم جانتی ہو کہ ایمل لوگوں نے سب گرونوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور وہ لوگ ڈراما کر رہی ہیں ایمل تو ماں بننے والی ہی نہیں یہ بات سن کر تب ہی وہ بہت ہی حیران ہوتے کہتے کہ کیا ہو گیا امی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اس کی گوت برائی کی رسم بھی ہو گئی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ماں بننے والی نہیں آپ کو کس نے یہ بات بتا دی کہ وہ ماں نہیں بننے والی یہ بات سن کر پردانہ کہتی کہ تمہاری ماں آپ تمہارے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول سکتی جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سچ ہی کہہ رہی ہوں تب ہی اب کہتے ہیں کہ آئمہ اپنی ماں سے کہ آپ مجھے بتائیں تو سہی آخر آپ کو یہ بات بتائی کس نے ہے تب ہی کہتی کہ تم جانتے ہو کہ ہم سب تو ولیمے کے فنکشن پر چلے گئے تھے لیکن ملازمہ ہی گھر میں اکیلی موجود تھی اسی نے مجھے بتایا کہ آفان اور اینی دونوں یہ باتیں کر رہے تھے اگر اس بارے میں گھر پتہ چل جائے گا تو نہ جانے کتنی بری قیامت آ جائے گی یہ بات سن کر تب ہی آئمہ کہتی کہ آپ نے اس ملازمہ سے کنفرم تو کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی وہ سچ بول رہی ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتی کیا ہو گیا ہے تمہیں آئمہ آپ تو تم اپنی ماں پر بھی شک کرنے لگی ہو تب ہی آئمہ کہتی ہے کہ نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں بس میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں تب ہی دردانہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے تو اپنے کچھوں کی قسم بھی اٹھائی ہے اور تم جانتی ہو کہ یہ لوگ اتنی جلدی کوئی بات نہیں کرتے جب تک کوئی بات سچ نہیں ہوتی تب ہی اب بہت ہی آئمہ خوش ہو جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو بہت ہی اچھی خبر ہے پھر تو شہریہ کو کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ ہاں آج باجی کو تو آنے دو باجی کو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو لے کر جائیں اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں لیکن باجی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی تب ہی آئمہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس سچائی کے بارے میں اب ہی آر کو پتا چلے گا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی اور اس نے اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیلا تو اس کو کتنی چوٹ پہنچے کی یہ بات سن کر تب ہی دردانہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے یہی وقت ہے ہمدردی کرنے کا جب شہریار مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوگا اس وقت تمہاری ہمدردی کی اسے ضرورت ہوگی اور تم اس کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بھی بات مت کرنا جس کے وجہ سے وہ ہرٹ ہو یہ بات سن کر تب ہی آئمہ کہتی ہے کہ ہاں اب تو اولاد کی خوشی صرف میں ہی شہریار کو دوں میں بھی دیکھتے ہیں ایمل اب مجھے اس گھر سے باہی نکالتی یا پھر شہریار کی زندگی سے اب تو ایمل کا وقت آ چکا ہے کہ اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو آج باجی خود اسے ہاتھ پکر گر سے باہی نکالیں گی تب ہی آئمہ کہتی ہے کہ ویسے مجھے تو بہت ہی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آخر دیکھیں ان لوگوں نے پلیننگ کیا کی اور میرے ہی گھر کو برباد کرنے کے لیے اس نے بچے کا جھوٹھا ڈراما کر دیا یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ وہ شاتر دماغ دونوں بہنیں ہیں اور ساتھ تو افان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تب جیسے ہی فاقرہ گر آتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ باجی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بہو نے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کیا ہو گئے تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو لیکن شہریار کو افان اب آفس میں بتا دیتا ہے کہ دیکھو بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ایمل ماں بننے والی نہیں ہے لیکن ہمیں بھی بات میں پتا چلا جب ریپورٹس آئی کیونکہ ڈاکٹر کوئی میز انڈرسٹینڈنگ ہو گئی شہریار اسے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات ممی کو نہیں بتانی کسی نہ کسی طریقہ سے اس بات کو ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا تب ہی اب جیسے ہی شہریار اور گر آتا ہے تب ہی اب فاقرہ یہاں پر بہت ہی بڑا تماشا لگا دیتی ہے تب ہی کہتے ہیں دردانہ کو کہ کیا ہو گئے تم آتے ہی شروع ہو گئی تب ہی دردانہ کہتے ہیں کہ باجی بات ہی کچھ ایسی ہے آپ بھی سنے گی تو آپ کے بھی رنگ رنگ اچ جائیں گی شہریار کو شک ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ خانہ دردانہ کو اب حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ ایمل ماں نہیں بن سکتی یہ بات نہیں اب ان دونوں کو کافی طرح کنفیوز بھی کر رہی ہوتی ہے دونوں ہی بھائی ایک دوسرے کے موں کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں فاقرہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلیاں مت بجواؤ جو جو بات ہیں مجھے سیدھی طرح بتا دو یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ باجی آپ جانتی ہیں کہ ماں بننے والی نہیں بلکہ میری بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا یہ بات سن کر تب ہی افان اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوگے ان لوگوں کو آخر کیسے سچائی کا پتہ چل گا سننے کے بعد فاقرہ بہت ہی حیران ہوتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ تم اپنے ہوش میں تو ہو تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو یہ بات سن کر کل بھی کہتے ہیں کہ باجی میں تو اپنے ہوش میں ہوں آپ بھی ہوش میں آجاں پتہ نہیں کون کون سے آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر آپ کو بھس آیا جارہا ہے یہ بات سن کر تب ہی شہیہ کہتے ہیں کہ کھالنا بس کر دیں آپ کس بات میں کو جھوٹ سنا رہی ہیں یہ بات سن کر تب ہی شہیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کھالنا آپ اتنی حد تک گر جائیں گی میں نے ک ابھی سوچا بھی نہیں ابھی دردانہ کہتی ہے کہ بیٹا تم تو بہت ہی معصوم ہو تمہیں کیا پتہ ان لوگوں کی چلاکیوں کہ یہ جو گریب کرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے مردوں کو اپنی محبت کے جان میں پھانس اس طرح سے اس نے تمہاری ماں کو بھی اپنی محبت کے جان میں پھانس ہے اور کہا ہے کہ وہ ماں بننے والی جبکہ حقیقت یہ بلکل بھی نہیں یہ بات سن کر تبیہ کہتے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ماں بننے والی نہیں ہے یہ بات سن کر تبیہ آفارہ کہتی ہے کہ خموش کوئی بھی اس کے آگے کوئی لفظ نہیں بولے گا ابھی سچائی کا پتہ چل جائے گا جب میں عمر کو ہسپیٹل لے کر جاؤں گی وفان بہت ہی گبرا جاتے ہیں اور شہریار کو کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو اس کا بھی حال میرے پاس ہے تبیہ وہ جلدی سے اینی کے پاس جاتے ہیں اینی کو کہتے ہیں کہ اینی مجھے جلدی سے بتاؤ کہ ممی تمہیں کہاں ہسپیٹل میں لے کر جاتی تھی عمر کی دفعہ یہ بات سن کر تبیہ اب اینی کہتے ہیں کیوں کیا ہوا ہے تم اتنے پریشان کیوں یہ بات سن کر تبیہ آپ کو بس میرا ساتھ دینا ہوگا یہ بات سن کر تبیہ کہتے ہیں کہ مسٹر افان آخر کیا بات ہے آپ کافی پریشان مجھے لگ رہے ہیں یہ بات سن کر تبیہ افان کہتے ہیں کہ جی ہاں مجھے آپ کی ایک فیور کی ضرورت تھی اس لئے آپ کو کال کی یہ بات سن کر تبیہ کہتے ہیں کہ جی بتائیے آخر بات کیا ہے تبیہ افان کہتے ہیں کہ بس آپ ممی کو کہہ دیجئے گا کہ عمر بابی ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر تبیہ اب ڈاکٹر بہت ہی حیران ہوتے ہیں تبیہ کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنی پیشنٹ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان کو ہم پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے بات سن کر تبیہ اب افان کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ پر یقین تھا تو میں نے آپ کو کال کی ادروائز میں آپ کو کال کبھی بھی نہ کرتا یہ بات سن کر تبیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ گلت پیان نہیں کر رہی ہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ بات سن کر تبیہ افان کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو میں جھوٹ بولنے کے لئے تو ہرگز بھی نہیں کہہ رہا یہ کسی کا گھر جوڑے رکھنے کو کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں کہتے اس بات کی تو خدا نے بھی ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ اگر دو انسانوں کا گھر جوڑنے کے لئے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے تو اسے جھوٹ نہیں کہتے یہ بات سن کر تبیہ اب وہ بہت ہی حیران ہوتی ہے تبیہ اب شہر یار کہتا ہے کہ دیکھو افان تمہیں جو کرنا ہے جلدی کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈاکٹر کو منع ہی لیتا ہے تبیہ ڈاکٹر بھی مان جاتے یہ بات سن کر کہ دو انسانوں کو جھوڑنے کے لئے خدا نے بھی جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا اور وہ جھوٹ جھوٹ نہیں لکھا جاتا تبیہ اب فاخرہ لے کر اب ایمل کو آ جاتی ہے ہوتپیڈر اب جیسی ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواتی ہے تبیہ ڈاکٹر کہتے کہ آپ کو موارک ہو دادی بننے والی بات سن کر تبیہ فاخرہ کہتے کہ نہ جانے دردانہ بھی کون کون سے وہم دل ہی دل میں پالے رکھتی ہے لیکن دوسری طرف دردانہ تو بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آج تو ایمل کا اس کر میں آخری دن ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کبھی بھی ایمل اس کر سے نہیں نکلنے والی کیونکہ شہریار کبھی بھی اسے نہیں نکال سکتے جیسے ہی فاخرہ ایمل کو لے کر گھر آتی ہے تبیہ کہتے کہ جی ہاں باجی بتائے جو میں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا یہ بات سن کر تبیہ اب فاخرہ بہت ہی خموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے ہی پتہ کر کے آتی ہوں لیکن تبیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمی ایمل کے موپر تو کوئی بھی ایسا سار مجھے نظر نہیں آرہا جس سے پتہ چل رہا ہو کہ ایمل کو کوئی بھی دوکھ ہو اب جیسے ہی دردانہ جاتی ہے تبیہ کہتے ہیں کہ باجی کیا ہوا کیا ڈاکٹر نے کہا ہے تبیہ کہتے ہیں کہ دردانہ یہ اپنے سے اندازے لگانا تم کب بند کرو گی کیوں تم سب کی نظروں میں خود بھی گرنا چاہتی ہو اور مجھے بھی گرانا چاہتی ہو تبیہ کہتے ہیں کہ باجی میں نے کود یہ باتیں سنی تھی جب ہی ایمل ماں بننے والی نہیں ہے یہ بات سن کر تبیہ کہتے ہیں کہ بس کر دو تم جانتے ہو جس ڈاکٹر کے پاس میں اینی کو لے کر جاتی تھی اسی کے پاس میں لے کر گئی ہوں اسی تو مجھے یہی کہا ہے کہ آپ کی وہو تو ماں بننے والی اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی یہ بات سن کر تبیہ کہتی ہے کہ اچھا شاید پھر مجھے غلط فہمی ہوئی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنی پیشنٹ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے ان کو ہم پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے یہ بات سن کر تبیہ اب افان کہتے ہیں کہ میں مجھے بھی آپ پر یقین تھا تو میں نے آپ کو کال کی ادروائز میں آپ کو کال کبھی بھی نہ کرتا یہ بات سن کر تبیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ غلط پیان نہیں کر رہی ہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ بات سن کر تبیہ افان کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو میں جھوٹ بولنے کے لئے تو ہرگز بھی نہیں کہہ رہا یہ کسی کا گھر جوڑے رکھنے کو کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں کہتے اس بات کی تو خدا نے بھی ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ اگر دو انسانوں کا گھر جوڑنے کے لئے ہمیں جھوٹ بولنا پرے تو اسے جھوٹ نہیں کہتے یہ بات سن کر تبیہ اب وہ بہت ہی حیران ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈاکٹر کو منہ ہی لیتا ہے تبیہ ڈاکٹر بھی مان جاتے ہیں یہ بات سن کر دو انسانوں کو جھوڑنے کے لئے خدا نے بھی جھوٹ بولنے سے منہ نہیں کیا اور وہ جھوٹ جھوٹ نہیں لکھا جاتا تبیہ اب فاخرہ لے کر اب ایمل کو آ جاتی ہے ہوسپیڈر اب جیسی ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواتی ہے تبیہ ڈاکٹر کہتے ہیں